اسلام علیکم ناظرین ڈرومر سے داو کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے آلیان کی سابقہ منگیتر ردہ جس نے ساری حقیقت کھول دی آلیان کی والدہ کے سامنے کہ نیشہ کی اس طرح سے اپنے شوہر کے ظلم و ستم سہ کر اس دنیا سے چلی گئی اب یہ سچائی یہ تعلق حقیقت آلیان نہیں برداشت کر پایا تو نیشہ کی بیمار ماں آخر کیسے برداشت کر سکتی آلیان کو تو بہت سخت بغار ہوتا ہے سنبل اس کے پاس ہوتی اس کا خیار رکھتی ہے اور یہاں نیشہ کی والدہ بند کرنے میں خود کو تنہا کر لیتی ہیں ظاہر و قطار نیشہ کی تصفیر اٹھائے روتی ہیں میں کیسے جیوں میں کیسے جیوں کہ میں اپنی بچی کی کوئی مدد ہی نہ کر سکی اپنی بیٹی کے لیے بہت روتی ہیں خدرتی موت پہ تو پھر بھی صبر آ گیا تھا مگر اب یہ حقیقت کھننے کے بعد وہ صبر نہیں کر با رہی اور آخر یوں ہی وہ روتے روتے بیہوش ہو کر نیشہ گر جاتی ہیں ہو سکتا ہے اب کی بار ان کا ہر فیلی ہو گیا ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو گئی کیونکہ اب ان کا بچ پانا بہت ہی مشکل ہے اگر جی بھی لیں گی تو مرتی رہیں گی پل پل اب اگر ان کی موت ہو گی تو یہ ذمہ دار صرف اور صرف ریدہ ہی ہوگی مگر اسے کیا اس نے تو اپنا راستہ صاف کر لیا بلکہ اب وہ یہاں پر بھی آئے گی تو ادھر الماس بیگم جب اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھی تھی تب ہی آسیم ذکر کرتا ہے سنبل کا شادی کے بعد سنبل نے کوئی چکر ہی نہیں لگایا جیسے لگتا ہے بھولی گئی ہے تو ایسے میں الماس بیگم جو کہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی اب کے بار کرتی اپنی بیٹی کے بات ہیں لیکن سناتی وہ نیہا کوئی ہیں اچھی بچی ایسے ہی تو سوچتی ہیں جب اپنا گھر بنانا چاہتی ہیں تو ادھر ہی توجہ دیتی ہیں پھر یوں یہ امبر سوچتی ہے کہ یہ صحیح موقع ہے میں بھائی سے کہہ دوں والدہ سے بھی کہ مجھے باہر جانے کی اجازت دیں اور کہتے وہ یہاں پر یہی ہے کہ میں سب کے لیے کوئی چیزیں لے آؤں گی تو الماس بیگم کہتی ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن تمہیں آلیان کے ٹیس کا کیسے معلوم ہوگا تو ایسے میں یہ امبر تسلیح دیتی ہیں اب آسیم اجازت تو دے دیتا ہے اس امبر کو مگر ساتھ نیہا کو لے جانے کا کہتا ہے تو بس پھر اسے یہ گوارہ نہیں ہوتا ابھی یہ بات چلی رہی تھی کہ اسی وقت نیہا کی طبیت خراب ہو گئی اسے وومننگ ہونے لگی یوں نیہا کا اس کے ساتھ جانہ ہی کینسل ہو گیا جو کہ یہ امبر چاہتی تھی اور الماس بیگم چیک اک پروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے گئی مگر یہ تو صرف فوڈ پوائزننگ تھے کچھ نہیں ہوا تھا تو الماس بیگم نے اسے دھمکی دے دی اور ایک مہینے کا وقت دے دیا ورنہ وہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروائی دے گی اب اس سے پہلے الماس بیگم کچھ اور برا کرتی کچھ اور سوچتی اس سے پہلے ہی امبر کی زندگی خراب ہو جاتی ہے امبر جو کہیں اور جانے کا بہانہ کر کے نکلی ہے ایسن کے لیے تو وہ اپنے ساتھ اسے کسی گھر میں لے جاتا ہے یا پھر کسی ہوتیل میں اور تب ہی وہ اس پر بری نیت رکھتا ہے اس کے کھانے میں نشاور چیز ملا دی اور یہ امبر نیم بے ہوش ہو جاتی ہے تو اسی وقت یہ ایسن موقع پا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیتا ہے اب امبر کو اتنا ہوش تو ہوتا ہے کہ کمرے کا دروازہ بند نہیں کرنا مگر اب اس نے اپنا کیا بھی بھوگت لیا خاص تو پر اس کی ماں الماس بیگم کا کیا کرائے اس کی بیٹی کے آگے ہی آ گیا اس کے بعد تو امبر کی دنیا ہی اجڑ جاتی ہے لٹ جاتی ہے اس کے سارے خواب خیال چکنا چور ہو گئے یوں یہ اب الماس بیگم کو ایک دھشکہ نہیں بلکہ دوسر دھشکہ بھی سنبر کی صورت میں ملنے والا ہے کیونکہ اب اگر آلیان کی والدہ اس دنیا سے چل بسیں تو آلیان کے پاس اب کوئی لحاظ نہیں بچے گا وہ سنبر کی زندگی پل پل عذیت میں بنا دے گا اور الماس بیگم کو بھی ظاہر کر دے گا وہ تو بدلہ لے رہا تھا تاکہ اب کی باری الماس بیگم بھی اس عذیت کا مزا چکے اسے بھی معلوم ہو کہ بیٹی کا تڑپنا کیا ہوتا ہے